گمبل یونیورسٹی ڈیرے اسمیل خان میں سٹیٹ یوت پارلیمنٹ اور پاک فوج کی زیر احتمام نظری پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس کے بعد شہیر سیالوی نے ہم ڈیرے سی گفتگو میں کہا کہ نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو مصبت انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے مجھے خوشی ہے کہ میں نے یہاں کے ڈیرے والوں کو اور بالخصوص ٹرائبل ایریاز کے نوجوانوں کو ایڈرس کیا اور جو ریسپونس یہاں سے ملا مجھے لگ رہے کہ اگر یہ پوٹینشل کو اس صحیح طریقے سے یوٹلائز کیا جاتا ہے تو باقی کا جو کشمیر آپ کا انیس سو اٹھالیس میں رہ گیا تھا وہ کورپ کیا جا سکتا ہے حاکے میں وقت کی غیرت کو جنجوڑنے کی ضرورت ہے نوجوانوں میں وہی غیرت ہے جو انیس سو اٹھالیس میں تھی نوجوانوں میں وہی غیرت ہے جو جہادی اغوانستان کے وقت تھی صرف ہمیں ایک دلیر کی عادت کی ضرورت ہے باقی پاکستان میں کسی قسم کے نوجوانوں میں پوٹینشل کی کمی نہیں ہے چاہے پنجاب کا ہو یا کیپی کا ہو یا بلوچستان سندھ کشمیر کہیں کمی ہیں اس موقع پر سر سید احمد خان کے پر پوتے سید احمد رشید نے کہا کہ ہمیں دو قومی نظریہ پر کاربن ہونے کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا سب سے امپورنٹ چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نظریہ پاکستان ایک انتہائی اہم ترین ایشو ہے اور اس کی ضرورت آج اس لئے زیادہ ہے کیونکہ دیکھیں نظریہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا دنیا میں دو ملک ہیں جو نظریہ کے اوپر بنے ان میں ایک پاکستان اور ایک ازرائیل ازرائیل اپنے نظریہ پر قائم ہے جبکہ پاکستان کا جو نظریہ تھا وہ کہیں کھو گیا ہے اور اسی نظریہ کو کھونے کی وجہ سے پاکستان دو اخصوں میں بٹھ چکا ہے اگر آج ہم نے اس نظریہ کو نہیں بچایا تو محرومیاں اتنی زیادہ اٹھیں گی کہ ہم لوگ مسلمان کی جگہ علاق علاق قبیلوں میں گروپوں میں ہم صوبوں میں بٹھ جائیں گے اور یہ ایکائی کے لئے فیڈریشن کے لئے بڑا خطرناک ہے اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کیا اگر بچانا ہے اس نظریہ کو دوبارہ جم کے رہنا ہے تو ہم یہ نظریہ بچا سکیں گے ایسے تقاریب نوجوانوں کے اندر چھپا ٹیلنٹ اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمات کو مضبط طریقے سے استعمال کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ہم ڈیرہ کے لئے ساتھ سہیل ڈیرہ اسمائل خان